مضبوط ترین ہوتا ہے وہ رشتہ جہاں ایپ گوائی نہیں جاتے بلکہ چھپائے جاتے ہیں اپنی حصے کا کام کیے بگیر دعا پر بھروسہ کرنا ہی مانکت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریس کرنا تکبور ہے عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملیں گا درو شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچ جاتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو کیونکہ تم نے محبت کی ہے تیجارت نہیں اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو ایک لاکھ وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی ہے ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے جو آدمی اپنی سلطنت اور حکومت میں ظلم کرتا ہے لوگ اس کے ہلاک ہونے کی دعا کرتی ہے توقع یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت طاقت سے ہٹ کر تقدیر اہلا پہ راضی رہے مولا علی نے فرمایا بہت زیادہ باتیں کرنے والوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونو جسے صرف اپنی لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو رحم و دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت توفہ ہے آپ دنیا والوں پر رحم کرے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گا دنیا کا ہر شک درد تجربہ کرتا ہے لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا برے دوستوں سے بچو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری پہچان بن جائے یقین جانے دنیا کے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے اگر ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کریں جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے سب کے بارے میں اچھا سوستا ہے سب کا خیال رکھتا ہے وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکھیلہ رہ جاتا ہے صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں ایک کیوں آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جیسے آپ سے محبت ہو جو یقین کی رہاں پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنے وسوسے نے دھرا دیا وہ قدم قدم پر بہت گئے لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمان والا کمرہ ہی کھولے سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا تمہارے نفس کی تربیت کی لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری تیار کرو جو تمہیں دوسروں میں برائی لگتی ہے مقلش رشتے کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دے کیونکہ مجبوریہ تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی بولے گئے الفاظ گزرا ہوا وقت ٹوٹا ہوا بھروسہ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم ہو جاتا ہے ارچ کے وقت اوقاد میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا انسان کی دو چیزیں درست ہو جائے تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں اس کی نماز اور اس کی زبان گلتی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے نہ کامیوں کی زندگی تو دوسروں کی گلتیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے جہاں باتیں دلوں کو زکمی کر جائے وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے جہاں دانا وہیں ٹھکانا کوشش کرے رشتوں میں مخلص رہے ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جییں گے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے کل تو بس خوف ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں دعاوں سے نصیب بدل جاتے ہیں پر ان کے جو اپنی دعاوں پر یقین دکھتے ہیں ہر آزمائی سے گزر جاتے ہیں میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھو دیا ہے اس لئے نہیں کہ وہ بہتر کریں گا بلکہ اس لئے اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تقاضی ختم ہی نہیں ہوتے زندہ کافی کہ کبھی ایسا ضروری ہے کبھی ویسا ضروری ہے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دو سکون آنا شروع ہو جائے گا فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے پھر اسی کی جانت سے تبدیلیا ہو جاتی ہے اسی لئے اس کی فضل پر جان اور دل سے سچتا بچھا لو گموں میں لذت ایسی چھپی ہوئی ہے جس طرح زندگی کا پانی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو تم خود ہی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو جب تم اللہ کی عیاد سے گافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو سنا ہے تاریفوں کے بل کے نیچے مطلب کی ندیہ بہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے لوگ بھی رشتے بھی احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی جب لڑائی کے بازار عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتی ہے چاہے رشتے خون کے ہو یا دوستی کے پہترین دنوں کے لیے پورے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ وہ برا سلوک جو تمہارے ساتھ کسی نے کیا ہو نمبر دو وہ اچھا سلوک جو تم نے کسی کے ساتھ کیا ہو پیسہ انسان کے کپڑے بدل سکتا ہے اوقات نہیں تمام زلطوں کا چرششمہ حسد ہے وہ شک دوسروں کی اصلاح کیسی کر سکتا ہے جس نے اپنے نتس کی اصلاح نہ کی ہو انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مکور وقت کرتا ہے تقلیدہ وقت بہادروں کو مضبوط کرتا ہے جس کا کوئی خوف نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں وساحت کبھی کھویا ہوا مقام واپس نہیں گلا سکتی ہاں خاموشی مزید زلیل سے ضرور بچا لیتی ہے منافق کا چہرہ بے نور ہوتا ہے خوا وہ کتنے ہی عشوہ اشرت میں کیوں نہ ہو جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو رب کی رحمت برستی ہے منافق کا چہرہ منافق کا چہرہ